بہہ اندرسنگ ڈونی اس بار آئی پیل میں کھیلنے کے لیے بلہ اٹھا چکے ہیں اور انہوں نے جمکر بیعہ شروع کر دیا ہے اس بار بیعہ اپنے کھیل سے اپنے سب سے خاص دوست کو ایک خاص ہوگا دینے جا رہے ہیں ڈونی کے یہ دوست کوئی اور نہیں پرمجید سنگھ ہے جو رانچی میں اپنی سپورٹس کے ساتھ اسمان کی دکان چلاتے ہیں ڈونی نے اس بار آئی پیل کے جریعے اپنے دوست کو خاص ہوپا دینے کی پلاننگ کی ہے اگر آپ ڈونی کی جندگی پر بنی فلم دیکھی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بیڈیا انٹرویو میں اس سوپ کے مالک کو فون پر حیرانکتی کرتے ہیں ڈونی کا یہ سکھ دوستہ برانچی میں ایک چھوٹی کی سپورٹس شاپ کرتا تھا اسی دوست نے دونی کو ان کی پہلی سپونسر سے بلائی تھی اور دونی ان کے بدلے میں ریٹرن گفت دیں گے ڈونی نے اپنے دوست کو ایسا ٹرن گفت دینے کا پلان بنایا ہے جو شاید پرمجی سنگھ نے بھی نہیں سوچا گا شوش ملیہ پر اس گفت کی جلگ دکھنی شروع ہو گئی ہے دونی ان دنوں آئی پیل کے اگامی سیجن کے لیے تیاری کر رہے ہیں ریس کسی خیر پریچیت برانڈ کے سٹکر لگے بلے سے نہیں کھیل رہے ہیں ان کے بیٹ پر پرائیم سپورٹس کا بلہ ہے جو ان کے دوست پرمجی سنگھ کی شاپ کا نام ہے کا مطلب صاحب ہے کہ دونی اس بار پرائیم سپورٹس کے بلے سے کھیل سے نجھ رہیں گے جو ان کے دوست کی شاپ کا خاص پرموشن ہوگا نیشی طاقی پر بابت ہو کر دونی کے فینس سے وہ پرائیم سپورٹس سے ہی اپنے سپورٹس آئٹن کری دنے کی پلاننگ کریں گے جس سے ان کے دوست کا منافع بڑھنا تیع ہے